ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ صادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز میرا زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ایودیا میں پران پھاتھشٹا سریمنی کے ساتھ ساتھ سرینگر کے شنکر اچاریا مندر میں بھی پوجا کی گئی جس میں ٹورسٹ اور مقامی لوگوں نے شرکت کی اور لارڈرام مندر کو خراج تحسین پیش کیا گیا موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہیں اور ہے جو مرتے ہیں اور ہمارے کے لئے کہ ہمارے کا ایک رہا ہے ہمارے کے لئے ہیں اور ہمارے کے لئے ہیں لہذا کیوں جو ملیسیہ سے کلیم کاما جنمالا کیا اسی طرح ہمارے کے لئے ہیں موسیقی موسیقی آج کی پوجا ہے کہ ہم نے رکھا پورے ویشب کی شانتی کے لیے خاص کر کشمیر کے لیے شانتی رہے اور پریم بڑے اور لوگوں کا عصہ اور لوگوں کے اندر جاگریتی آئے گلت راستوں سے بڑھتنا چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں آئی رام مندر کی پرام پر تشتہ بارہ نتیس پہ بارہ باش کے ننتیس منٹ پہ اسی کے پر لیجئے جہاں پہ پروگرام رکھا ہوئے ہیں ہم نے تو پورے ویشب کی دعا کے لیے یہ کر رہے ہیں کسی بھی اندر کہیں بھی کوئی انٹی جانبر پرندہ کسی کی نہ بیت ہو جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہاں اتنے اس کنٹری میں اتنے مر گئے تھے ہمارا دل اندر سے روتا ہے کہ انسانیت مر رہی ہے ان کو بھی یہ ہوش نہیں آئی کہ ہم بھی ایک انسان ہیں توریسٹی در جہاں دنیا کے اندر بہت اتصا ہے کشمیر کے اندر آپ جہاں دیکھئے آج اس رام مندر کے اندر پورے بارت کے لوگ آئے کہیں سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے مجھے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کشمیر کے اندر ایسا دیکھ رہا آپ کو گلگام کے اوکی گاؤں نے کینگری ہینڈی کرافٹس میں کافی نام کمایا ہے ان ہنرمندوں کو کہنا ہے کہ انہیں ان کی محنت اور ہنرمندی کے بنیاد پر زیادہ عجرت ملنی چاہیے اس سلسلہ میں این اے کی ایک خصوصی رپورٹ دیکھیں موسیقی 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 کشمیر کے باندی پورا علاقے میں ولر لیک کے آس پاس چالیس ہزار سے زائد مائگریٹڈ پرندے جمع ہوئے جن میں پرندوں کی کچھ قسمیں تو پہلی بار دیکھی گئی یہ پرندے سائیبیریا جپان چین اور دوسرے دیشوں سے اڑ کر آتے ہیں موسیقی موسیقی بلکل برڈز آنے کا سلسلہ کمپلیٹ ہو رہا ہے کافی ساری برڈز آئیے جن میں گری لیگی ریڈ کرسل پوچارڈ ہے ہمارے کومن شیل دیکس آئے ہیں اور امپورٹنٹ لیے ہمارے بلیک نیل گریب سواپس آئے ہیں جو لاس ٹائم فرس ٹائم میں ہم نے دیکھے تھے اس حال پھر سے واپس آئے ہیں تو ہم ایکسپکٹ کر رہے ہیں ہم جو لاس ٹائم فرس ٹائم برڈز دیکھے تھے اس کے علاوہ بھی کافی ساری برڈز اس سال بھی آئیں گی ابھی تک کسی برڈز ریکارڈز ہیں ابھی سنسس تو نہیں ہوئے لیکن جو اندازہ ہمارا ایک ہے ہمارا تیس سزار چالیس سزار کے قریب برڈز ہو گیا اس طرح سے بلور میں ریسٹوریشن ہی کیا ہے اس کا بھی ایک اپکٹی بلور میں تو ویسے رامسل سائٹ ہے تو برڈز تو آتی رہی ہے لیکن جو ایک ریسٹوریشن ایریا بنا ہے جو جس ایریا کو ریسٹور کیا گیا ہے جو میکزیم برڈز دیکھی جا رہی ہے آج کل وہ اسی ایریا میں دیکھی جا رہی ہے کسی سام کے بعد اس سر کی جو برڈز پہلی بار دیکھی وہ آلماسٹ ایٹی تو نائنٹی ایرز کے بعد آئی ہے ڈسٹرکٹ ایمپلوئیمنٹ اینڈ کانسلنگ سینٹر پلواما نے گورنمنٹ ڈگری کالیج بوئیز میں ایک جاپ فیر کا انکات کیا اس کا مقصد جاپ دوننے والوں کو پٹینشل ہائرنگ کمپنیوں کے قریب لانا تھا ان کے ساتھ ساتھ جاپ دوننے والوں کو جاپ مارکٹ کی ضرورتوں سے بھی آراستہ کرنا ہے موسیقی 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 ہمارے جتنے بھی ہمارے جوب سیکرز ہیں ہمارے 17 جوب پروائرز تھے یہاں پر اور ہمارے نمبر ویکنسیز بھی کی اور فٹ پال بھی جیسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ پال بھی کافی اچھا تھا ماشااللہ تو ہماری کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی جوب سیکرز ہیں ہم کو ایک پلاٹ فارم دے کافی ساری ویکنسیز کافی ساری جوب اپرچونٹیز ایک ہی جگہ پر مل جائے اور تاکہ ان کو بھی آپشنز ملے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں فیٹ کر سکتے ہیں موسیقی بہت اچھا لگا آج کا پروگرام سار تو پھٹ کے لیر یہاں پر کچھ کمپنیز آئے ہوئے ہیں جو ہم کو جوب پروائیڈ کر رہے تھے یہاں پر اور ہمیں بہت اچھا لگا آج اس پروگرام کے بارے میں اور ہم گوروڑوں کا ایک الگوم کر رہے ہیں اس طرح کی سٹوپس کا موسیقی انڈین آدمی کی پونچ گنرز بٹالین نے پونچ میں والیبال لیگ کا انتظام کیا اس لیگ کا مقصد علاقے کے نوجوانوں کے اندر سپورٹس میں دلچسپی پیدا کرنا اور منشیات کی کشش سے دور رکھنا تھا اس لیگ میں علاقے کے نوجوانوں کی بڑی اکثریت نے حصہ لیا موسیقی موسیقی جس سر دیکھے آرمی کی وجہ سے آرمی کی طرف سے جو ویل ویل ٹورنمنٹ کرایا تھا بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ہنڈین آرمی ہمارے ایسے ریموٹ ایریاز پر آکے جس کے ویسے جو یوٹھ ہے جو اپنا یہ ٹیلنٹ شو کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے تو انڈین آرمی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا پلیٹ فارم وہ بھار بھار ہر سال دے رہی ہے اپنی یوٹھ کو اور یوٹھ امرج ہو رہا ہے اپنی ٹیلنٹ کو بکھانے کا ان کو موقع مل رہا ہے اور ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں پہ آکے وہ ایک سٹینڈڈ بیس پہ ایک اچھے لیول پہ گیم کھیل سکے اور اپنے جو سالوں نے محنت ہوتی ہے اس کو ظاہیر کر سکے میں سمائیت ہوں کہ ہمارے پلیئرز کے لیے بڑا اچھا ایک موقع رہتا ہے کہ انڈین آرمی جو ہیں ان کو پلیٹ فارم جو ہیں مہیہ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ایکسل کرتے ہیں اور دور دور کہیں ٹورنمنٹ کہیں ہوتے ہیں تو اس میں جا کے کمپیٹیشن کا ان کو کافی اس کا بینفیٹ ملتا ہے تو میں اس لیے پوری شہد بنجید سیم والی بار اور پولی والی بار فیڈریشن کی طرف سے انڈین آرمی کا مشکور ہوں اور ان کا شکر ادا کرتا ہوں آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بلٹن این آئی کی گیٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بلٹن موسیقی